تمام کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ کریم اما بعد رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتن من لسانی یفقہو خولی شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہائیت رحم فرمانے والے ہیں بے پناہ درود و سلامتی ہیں صاحبِ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل وعیال آپ کے اصحاب آپ کے کل معتمین پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعیالی محمد وبارک وسلم وعیالی اصحابی اچمئین عزیز دینی بہنوں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سجد سرہو کے تعلق سے جانیں گے یعنی کہ جب بندے سے کوئی نماز میں بھول چوک ہو جائے یا نماز میں کوئی زیادتی ہو جائے یا نماز میں کچھ شک ہو جائے تو اس کی اصلاح کے طور پر جو ہم تکمیل نماز سے پہلے یا اگر با اتفاق نماز تکمیل ہو جائے تب بھی ہم ان سجدوں کو ادا کر سکتے جس کو سجد سہو کہا جاتا ہے تو آئیے دیکھیں سجد سہو کے تعلق سے کہ ہم کو سجد سہو کا طریقہ کیسے ہے اور کیسے اخات میں سجد سہو کا کیسے احتمام کرنا چاہیے جیسے اس بات سے تو ہم نے پچھلے اپنے انوانات میں سنا ہے کہ نماز کے فرائض یا ارکان میں سے کوئی چیز ہم سے چھوٹ جائے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے اس کو اس غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اس کو دہراتے ہوئے سجد سہو کا احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ آئیے میں اس زمن میں ایک حدیث سے آپ کو دلیل پیش کرتی ہوئی اس بات کو آگے سمجھاتی ہوں یہ حدیث ہے سہی بخاری سے جس کے راوی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاتوں میں یعنی کہ چار رکات والی نماز تھی جس میں دو رکاتیں ہی ادا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کم رکاتوں میں کم ہی ہو گئی تو سب نے اس بات کو محسوس کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا تب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیا صحابہ سے بھی یعنی کہ کچھ نے تو یہ گمان کیا راوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید نماز کی رکعتوں میں کمی ہو گئی ہے لیکن جب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رکعتوں کی تعداد میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس سے بھول ہوئی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے بھی اس بات کو دریافت فرمایا تو سب نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تعداد رکعت کم پڑھائی گئی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ لے کر بخیہ دو رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد نماز کے تکمیر سے پہلے دو سجتیں ادا کیے تو اس طرح اصلاح نماز ہوا تو دیکھئے یہ کیا ہے اگر فرائض کیونکہ رکعتیں کیا ہیں فرض ہے ہم پر جہاں زہر میں چاری پڑھنا اثر میں چار پڑھنا مغرب میں تین پڑھنا فجر میں دو پڑھیں گے عشاء میں چار پڑھیں گے تو رکعتوں کی تعداد میں اگر کمی ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے اس کو دوھرانا پڑتا تو یہ کیا ہے اسی طرح جتنے بھی فرائض ہے پچھلے ہم سن چکے ہیں اگر اصلاح کے لیے چاہے تو دوبارہ وہ والا کلک دیکھ سکتے جس میں ارکان اور فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ان میں سے کوئی کمی ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے ایک تو اگر بھول چوک سے کمی ہو جائے تو ہم سجدے سہو کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو خبول کریں گے لیکن اگر ہم آمدن ہونا بلکر کوئی ایسی عبادتوں کو ارکان میں سے جو بھی ہے فرائض میں سے جو بھی ہے ہونا بلکر ہم چھوڑ دے رہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہیں تو ایسے وقت میں کیا ہوگا جب ہم سجدے سہو کریں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی میری بہروں اس وقت علماء اکرام کا یہ کہنا ہے مفتیوں کا کہ وہ دوبارہ ان کو دھورا کر پوری نماز ادا کرنی پڑے گی نماز باطل ہو جائے گی ان کی تو یہ کیا ہے بھول چوک سے ہونے والے غلطیوں پر اصلاح کریں انشاءاللہ اتلا تو اس طرح دیکھئے اگر ارکان میں سے کچھ چھوڑ جائے تو اس طرح کریں گے اور باوجود اس کے واجبات میں سے کچھ چھوڑ جائے تو پہلے عنوان میں آپ کو واجبات کی بھی تعداد ملے گی کل آٹھ واجبات کے تعلق سے تو ان میں سے کچھ چھوڑ جائے تو جیسے کہ آئیے مثال کے طور پر ہم یہ حدیث لیتے ہیں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے جس حدیث کے راوی ہے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہے ہیں اور درمیانی تشہود جیسے تین رکعت یا چار رکعت پالی نماز میں ہم دو مرتبہ تشہود کرتے ہیں تو سمجھ جائے آخری جو تشہود ہوتا ہے سلام کے وقت میں جو ہم بیٹھ کر ادا کرتے ہیں وہ آخری تشہود تو ہم پر فرض ہے خائدے میں بیٹھنا اور بیچ میں جو درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں دو رکعت کے بعد تو وہ تشہود جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی درمیانی تشہود میں بیٹھنا بھول جائے اور وہ اٹھ جائے لیکن جو اتنا اٹھ جائے کہ تہرنے کے خیام کے خریب پہنچ جائے تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرے کہ تہر جائے اور جو ہے پوری یعنی کہ خیام کر کے نماز کو کنٹینیو کر لیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا اٹھے کہ بیٹھنے کے خریب ہو تو بس تھوڑا سا اٹھے سمجھئے تو ایسے وقت میں کیا کرے یاد آگیا کہ ہم تشہود میں نے بیٹھے تھے تو بیٹھ جانا اگر ہم زیادہ اٹھ گئے تو تہر جانا اور یہ کیا ہے واجب ہے اس لئے دیکھیں یعنی کہ دہرانہ ضروری نہیں ہے اس کو ہم کو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وخیہ پوری نماز اتمنان سے ادا کریں گے یہاں تک کہ آخر میں ہم سجدے صبح کر لیں گے انشاءاللہ وکلا تو اس طرح ہماری نماز درست ہو جائے گی اور میری دینی بہنوں یہ اس کے بعد کیا ہو گیا شک آ جانا کسی کو جیسے مثال کے طور پر آئیے اس زمن میں ایک حدیث کی دلیل لے لیں جس حدیث کے راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں کہ اس حدیث کو درج کیا ہے مسلم نے کہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو اپنی نماز کی رکاتوں میں شک ہو جائے یعنی کہ چار رکات والی نماز ہے لیکن بندہ اس شک میں ہے کہ اس نے چار رکات ادا کی ہے یا تین رکات ادا کی ہے اب اس کشمکش میں ہے شک میں پڑے ہیں بھا یاد نہیں آرہا کہ وہ نماز رکاتیں کتنی پڑی تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شک کو یعنی کہ کسی ایک بات پر یقین کر لیں دونوں میں سے کہ ہم نے تین پڑی ہے یا ہم نے چار پڑی ہے اور اگر ہم کو یہ یقین ہو کہ ہم تین پڑ رہے اس طرف ہمارا گمان زیادہ ہے تو ایک سے وقت میں ایک رکات پڑے پڑھنے کے بعد آخر میں سزدے سوہو کر لیں سلام سے پہلے اور اسی طرح اگر ہم چار رکات والی کے اوپر ہم کو زیادہ یقین آرہا کہ ہم نے چار رکاتیں ادا کر لی ہیں تو بعد میں تکمیل سے پہلے دو سجدے کر لیں انشاءاللہ سزدے سوہو مکمل ہو جائے گا تو اب آئیے انشاءاللہ ہم سوہو کا طریقہ دیکھیں گے یہ تو کن غلطیوں پر ہم کو سجدے سوہو کرنا ہے ہم نے اس کو جانا ہے اب انشاءاللہ ہم سزدے سوہو کا طریقہ دیکھیں گے کیونکہ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم میں سے آج بھی پچاسو مسلمان آنے دین وہ ہے جو ان باتوں کے تعلق سے لاپروائی برتتے ہیں کہ چلو ہم اصلاح کر کے ہم دیکھ کے تحقیق کر کے کیا کریں گے تو کئی بار یہ ہوتا ہے ہمارے پاس آمال میں کوئی کسی طریقے پر سجدے سوہو کرتے تو کوئی کسی طریقے پر کرتے لیکن میری عزیز دینی بھائی بھینوں اس بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاحت اللہ کی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی کرو دیکھو اپنے آمال کو اکارت نہ کر لو برباد نہ کر لو تو اگر ہم اس طرح اپنے منمانی کریں گے یا چلتے آرہے ہیں کوئی طریقے کسی نے ہم سے کہہ دیا بغیر کسی سنت کی دلیل کے اور ہم اسی کا اتباہ کرتے آرہے تو کہ ایسا نہ ہو ہمیں اس وقت اس بات کا حساس ہو جب بارگاہ الہی میں ٹہر جائیں اور اس وقت پتا چلے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیامت کے دن ہمارے عامال میں جو سب سے پہلا حساب ہوگا نماز کا ہوگا نماز درست ہوگی تو یہ کامیابی ہے نماز اگر ہماری ایسی ویسی لا پروائی بے پروائی مارے باندھے کی ہوگی تو ایسی نمازوں کو اللہ تعالی ہمارے موں پر مار دیں گے تو میری عزیز دینی بہن و بھائیوں ہم کو چاہیے اسی لئے نماز اس عبادت کو ہم معمولی نہ سمجھیں جو ہمارے ایمان کی پہچان ہے دلیل ہے ہمارے لئے آخرت کے لئے برہان ہے اس کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے دیکھیں دنیا میں معمولی کامی اگر ہم کرتے تو اس کی کامیابی کو پانے کے لئے اس کی درستگی کا ضرور خیال رکھتے کہ کسی طرح ہم کو یہ محنت ہم کر رہے ہیں اس میں ہم کو کامیابی ضروری ہے تو پھر جب یہ معاملہ تو آخرت کا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کا ہے جب اگر ہم خلاف فرض یہ سنت کریں گے یا اپنی منمانی کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے تو ہم کو عجر کیسے ملے گا تو اسی لئے آئیں ایک مرتبہ ہم شریعت کے نظریے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سجد سہو کا طریقے کو دیکھیں دیکھئے سجد سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صاحبہ کو خداپ نے بھی ادا فرمایا اور صاحبہ کو بھی جیسے بات کی تعلیم فرمائی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر جیسے دیکھئے سجد سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کن کن چیزوں پر کیسے کرنا یہ تو جان لیے اب دیکھئے آخری میں جائیں کہ سجد سہو کب ہوتا تمام نماز کے تکمیل ہونے کے بعد آخر میں ہم کیا کریں گے آخری تشہوت جب پڑھیں گے تو پورا آخری تشہوت پڑھنے کے بعد جس میں اتیاد بھی پڑھیں گے شہادت بھی دیں گے اور ہم درمیانی دعائیں بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیم پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں گے سب پڑھنے کے بعد ایک زٹ صرف سلام پھیرنا باقی ہے ماں کو خطب اس سے پہلے دو سجدے کر لینا جب اگر ہم ایسی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے جو ہم نے ابھی سنا ہے تو ہم کیا کریں گے پوری دعائیں وغیرہ پڑھ لیں گے صرف سلام پھیرنا باقی رکھیں گے اور پھر دو سجدے کریں گے اس کے بعد بیٹھ جائیں گے آرام کے ساتھ اور ساتھ ایس دونوں طرف سلام پھیر دیں گے چھتی طرف اور بائی طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے بہت سارے جگہ پر لوگ سجدے سہوک ایسے کرتے کہ آدھا تشہود پڑھتے اپنے ہاں ہندوستان میں یہ طریقہ بہت زیادہ عام ہے آخری خائدے میں جب بیٹھتے تو تشہود پڑھتے شہدت دینے کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد وہ لوگ ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کر کے پھر بیٹھ کے خائدے میں پورا شروع سے پھر اتحیات پڑھتے اور پوری اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آخر تک دعا معصورہ تک پڑھ کے تب سلام پھیڑتے لیکن سنت سے یہ بات بلکل ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اتحیات تکمیل تک پڑھ لیتے یہاں تک کے دعا معصورہ ادا پڑھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سلام سے پہلے رکھ کر دو سجدے فرماتے اس کے بعد بیٹھتے اور ساتھی دونوں طرف سلام پھیڑ دیا کر دی اس طرح سے ہم کو بھی سجدے سہو کا صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے انشاءاللہ اور ہمارے لئے کیا ہے اگر بہتفا کوئی ہم میں سے سجدے سہو کرنا تو ہے لیکن سلام بھی پھیڑ دیا سجدے سہو کرنا بھول گئے تو ایسے وقت ہم کو یاد آگیا سلام پھیڑنے کے بعد تو بیٹھ کر دو سجدے کر لیں اب کچھ اور نہیں ہے بلکہ ساتھی رکھ کر ہم دو سجدے کر لیں انشاءاللہ تو ہماری نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عبادتوں کو خبول فرمائے اور اللہ تعالی کبھی پیشی کو پورا فرمائے زیادتی کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رضا مندیے اور رحمتیں ہم کو عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ